موسیقی 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 کے گیٹ بنے ہوئے ہیں یہ پرانے نواوی دور کی نشانیاں ہیں ان کی بھگتاوی جی کاسی مشال ہے اور مندر بھی ہیں مسجد بھی ہیں کرافک دوسرے شہروں کی طرح ہی کئی کئی بے ترتیب سا ہے یہ ایک اور گیٹ نظر آ رہا ہے یہ بھی پرانے دور کی نشانیاں اور یہ پرانے دور کی نشانیاں ہی اصل میں اس شہر کی سب سے بڑی دھروہر ہے کسی کے پاس ہے تاجل مساجد مسجد جو بھپال میں بہت ہی ایتھیاسک مسجد ہے پورے ایشیا میں سب سے بڑی مسجد ہے یہ منوج بتا رہے ہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جو ایک کنارے یعنی کہ چھوٹی جھیل کے کنارے ہیں دیکھنے سے لگتا ہے کافی بھو ہے اس کے اندر جانے کا تو موقع خیر ہمیں نہیں ملے گا نہیں ہم جانا چاہیں گے لیکن ہم اس کو جو باہر سے دیکھ پا رہے ہیں اس سے اس کی بھویتہ کا اندازہ بکو بھی لگ جاتا ہے پرانے دور کی شاید سب سے نایاب دشانیوں میں یہ مسجد بھی ہے بہت بڑی دکھتی ہے کافی انچائی پر ہے اس پر چڑھنے کے لیے میں جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں یہ بہت ساری سیڑھیاں ہیں اور یہ ہم دھیرے دھیرے پرانے شہر سے نکل کر نئے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ سامنے ایک بڑی پانی کی ٹنکی ایسا مجھے بتایا ہے وہ ہے اور پھر وہی بھیڑ بھاڑ اس پر والا چورہ ہاں واہنوں کی چلپوں سامنے ایک مندر ہے انہوں نے بتایا کہ یہ مندر کافی پرانا ہے اور کافی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں پرانے دور کی عمارتوں کا حال بھی پرانا ہی ہو چکا ہے کافی عمارتیں تو ایسی ہیں جن کو توڑ کر نیا بنایا جانا چاہیے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پرانے دور کی یعنی مکانوں سے بھی پرانے دور نوادی دور کی جو عمارتیں ہیں وہ ابھی بھی اسی بلندی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ان میں کہیں بھی جارہ ٹوٹ ٹوٹ نظر نہیں آتی لیکن ان کی ٹوٹ ٹورتی کو اس طرح کے انکروچمنٹ میں ایک بٹا لگا دیا ہے اس کی وجہ سے انہیں مارتوں کی جو اصلی خوبصورتی ہے وہ ابھی چھپ گئی ہے کچھ نئی دکانیں پرانی دکانیں اب یہ ہم پرانے شہر سے نکل کر نئے شہر کی طرف آ چکے ہیں یہ یہاں پر ہمیں تھوڑا کھلا ہوا محسوس ہو رہا سامنے ایک روپ بریز دکھائی دیا تھا نئے شہر میں سڑکوں کی حالت بہت اچھی ہے سڑکوں کے دونوں طرف کافی گرین وی ہے ہری آلی ہے اور اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ایک آہرا بھرا شہر ہے ہم لوگ لگا بہتار ایک سڑک سے دوسری سڑک پر جا رہی ہے یہ ایک وی آئی پی علاقہ ہے بھوپال کا جہاں پر بڑے بڑے منتریوں کے بنگلے ہیں اور یہ ہی پر پاس میں مکھے منتری نواز بھی ہے اب ہم پھر بانوں کی بھیڑ میں شامل ہو گئے ہیں ڈائینی طرف میں دیکھ رہا ہوں کافی خوبصورت سائٹ سیئنگ ہے دوسرے شہروں کی طرف پر یہاں پر بھی بی آر ٹی کوریڈور بنایا گیا ہے یہاں پر کتنا سفل ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن باقی جگہ تو یہ فلاپ شو ہی ثابت ہوا ہے جہاں سے ہم ایک اور نئی سڑک پر مل رہے ہیں جہاں پہلے نہیں گئے ہیں دوہ طرف کافی اچھی ہریالی ہے اور اس کے چلتے ہیں سڑکوں پر چلنا کافی سکد ہے جاتا یاد کا دواؤ بھی بہت زیادہ نہیں ہے ٹریفک ٹھیک ہے سموٹھ ہے جام بگا رہا ہے یہاں پر ہم نہیں لگ رہا ہے کبھی جتنی دیر سے بھی ہم گھومے ہیں اس کے اُلٹ پرانے شہر میں تو چونکہ تنگ گلیاں ہیں اس لیے پھٹا پھٹ جام لگ جاتا ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سڑک بڑی خوبصورت ہے اور سامنے لوکیشن بھی بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ ایک ڈھلان والی سڑک ہے اور سامنے پہاڑی ہے اس کے بیچ کا جو راستہ ہے یہ بہت ہی سندر ہے منموہک ہے یہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں پرانی عمارت پرانے شہر میں ہم پھر آگے ہیں یہ نوابی طور کا کس شہر میں گھسنے کا شاید ایک پرمک دوار ہے مین گیٹ ہے یہاں کی عمارتیں ابھی کافی اچھی حالت میں ہیں اور یہ واقعی ایک بہت بڑی روار ہے شہر کے لیے دیکھنے سے اس کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے اس کے اندر گھسنے کے بعد ہمیں سامنے ایک اور گیٹ دکھائی دے رہا ہے یہ دروازہ بھی کافی بلند ہے اور اب ہم پھر ایک بار پرانے شہر میں گھس چکے ہیں اور یہاں پر وہی ٹریکک کی افراد افری شروع ہونے والی ہے یہ پرانا شہر ہے یہ پرانا شہر ہے اور اب ہم شہر کے پر پوٹے کے لیے دھر ہیں سڑکوں پر پورا انکروچمنٹ ہے چلنے کے لیے دیکھے کافی کم ہے پھر بھی کوشش کر رہے ہیں لوگ شاید ان امارکوں کے سامنے زیادہ ٹرافک جام نہ ہو ایک بار ہم پھر اسی مسجد کی طرف آ گئے ہیں جسے ہم نے پہلے بھی ایک بار دیکھا تھا اس بار ہم اسے ایک دوسرے طرف سے دیکھ رہے ہیں اور اب یہ سیڑیاں ہمیں جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھیں اب کافی ساف نظر آ رہی ہیں یہ لیکھتے ہیں اتنی ساری سیڑیاں ہیں چڑھنے کے لیے اس کا کیا نام ہے تازن مسادن مسازد مسجد جو ایک طال آپ کے کنارے ہیں ملون ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے اس مسجد کا اور ہم پھر اسی چھوٹی جھیل کے کنارے سے گزر رہے ہیں یہ ہم اس طال آپ کے کنارے کنارے چل رہے ہیں اور یہاں پر یہ تاج محل اسے کہتے ہیں اس کی منار ہے اس گیٹ سے ہم اندر بھوز گئے ہیں منوز ہمیں لگاتار کیمرہ آن رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرا گیٹ ہے یہ ہے تاج محل کا گیٹ یہ تاج محل ہے اچھا یہ اریجنل تاج محل ہے جیسا منوز نے بتایا ہے اور یہ لگتا ہے کافی کبھی بھوے رہا ہوگا فلحال اس میں رینویشن کا کام چل رہا ہے پھر ہم ایک بڑے دروازے سے گزرے ان دروازوں سے گزرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ بھوپال کے پرانے شہر کے کچھ آکرشن ہے جو ہم نے ابھی ریکارڈ کیے ہیں اور اب ہم اپنی جرنی سماپت کرتے ہیں سامنے آٹو پر ایک بڑا خوبصورت سا شیر لکھا ہے نہ کر گرور اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر مقدر ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں واہ یہ اس آٹو والے کی سمویدن شیلتہ کا پرتیق ہے بہت سندر ہится بہت سندر ہاں موسیقی